بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم نبی ورسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما آباد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہکا لدین حنیفا صدق اللہ اللہ علیہ وسلم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکا واصحابکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلیم دائماً ابدا مولا آلیکا واصحابکا یا حبیبکا خیر خلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکروہ روح لینفوسینا محمد شکروہ فرد علی الامامی رب صلی و سلیم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر خلق کلیہمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان عالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ وتم برہانوہ وازم شانوہ و جل ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سیدے سروران حامی بیکشان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم جامع مسجد رضا مجتبا میں جمعت الودا کے اجتماع میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا ہماری زندگی میں ہمیں اس مہینے کے انوار و تجلیات آمال سالحہ سہریوں و افطاریوں سے رب زلجلال نے ہمیں مالا مال فرمایا عشرہ رحمت سے ہوتے ہوئے عشرہ مغفرت کا سفر تیہ کرتے ہوئے اب ہم اللہ کے فضل سے جہنم سے آزادی کی منزل حاصل کر رہے ہیں اور یہ دعا ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالوں ہم سب کو نعر جہنم سے آزاد فرمائے رب زلجلال نے یہ بھی بڑا کرم فرمایا کہ رمضان المبارک میں فام دین کورس کا سلسلہ بڑی آب و تاب سے جاری رہا انتیسوہ سالانہ فام دین کورس اس کا مرکزی پروگرام اس کے موضوعات کو اب تک لاکھوں لوگ سن چکے ہیں اور اس کو مزید آگے پھیلانے کی ضرورت ہے ویسے تو مختلف شہروں میں ہمارے کورسز ہمارے فضلہ نے کروا ہے یہاں بھی ہوا اس مرکزی کورس کے اندر نہائیت ہی اہم موضوعات جن کی ہر لحاظ سے بڑی ضرورت ہے انہیں شامل کیا گیا اور اس بنیاد پر آج یہ آخری موضوع فام دین کانفرنس میں خصوصیات اسلام کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ گوجرہ والا کی سرزمین سے جو ایک خیر کا کاروان چلا اور تحریک فام دین کا آغاز ہوا تو دوری پوری دنیا میں فام دین کے حوالہ سے گوجرہ والا کو پہچانا جاتا ہے اور پھر اس پر پوری دنیا میں فام دین کورسز آگے چلے اور پھر کتابی شکل میں یہ تقریباً تیس جلدوں سے زائد جلدوں پر مشتمل امارا یہ انسائیکلوپیڈیا ہے فام دین کا جس کی چودہ جلدیں چھپ چکی ہیں اور باقی چھپ رہی ہیں یقیناً اس کار خیر میں ہمارے جن احباب نے یہاں نکتہ آغاز سے حصہ لیا سب کا اس میں ایک بڑا حصہ ہے اللہ سب کو اس کی جزائے خیر اتا فرمائے اور یہ پیغام آگے مزید پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے رب زلجلال نے یہ بھی کرم کیا کہ رمضان المبارک میں اس مرتبہ بندانہ چیز کو چالیسویں مرتبہ قرآن مجید راوی میں مکمل کرنے کا شرف حاصل ہوا انشاءاللہ کل لاہور مرکز سرات مستقیم میں آخری منزل پڑی جائے گی اور اجتماع ختم قرآن مجید ہوگا خصوصیات اسلام کے لحاظ سے بڑی ہی اہم گفتگو اس وقت پیش نظر ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم سارے دینیں برحق دینِ اسلام پر ہیں اور دعا ہے کہ آخری گڑی تک ہم اسی دین پہ پکے رہیں جس طرح ہم آلِ سنت ہونے کے فضائل بیان کرتے ہیں اس سے پہلے آلِ اسلام ہونے کے فضائل ہیں اور جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا تعرف اسلام سے ہے اور جتنے باطل فرقے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری پہچان اہلِ سنت و جماعت سے ہے قرآنِ مجید ورحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال نے یہ حکم دیا ہے سورہ روم میں ہے آیت نمبر تیس سورہ فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَا قیامت تک کہ ہر ہر بندے کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کیا حکم کہ پس تم اپنا چہرہ سیدھا کر لو کس طرف سیدھا کر لو اللہ فرماتا لِدْدِينِ حَنِیفَا دینِ برحق اسلام کی طرف تم اپنا چہرہ سیدھا کر لو چہرہ کہیں ترچھانہ ہونے پائے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہ ہٹے فَأَقِمْ وَجْحَكَ اے قیامت تک کہ سننے والے تو اپنا چہرہ دینِ اسلام کی طرف سیدھا کر لے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے رب کا یہ حکم مانا ہوا ہے اسی کی توفیق سے اللہ اس پہ ہمیں برقرار رکھے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے چہرے ٹیڑے ہیں یعنی دینِ برحق کی طرف نہیں یہ خوش قسمتی ہے اللہ کیا فضل ہے کہ ہمارا چہرہ سیدھا دینِ اسلام کی طرف ہے لِدِّن حنیفہ صرف اکیلے اسی دین کی طرف جس میں حق ہی حق ہے اسی سورہ میں رب زلجلال کچھ آیات کے بعد یہ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدِّين لِلْقَيِّمْ تم اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا کر لو فَأَقِمْ وَجْحَكَ اے سُننے والے اے قیامت تک کہ انسانیت کے ہر فرد تم اپنا چہرہ اس دین کے لئے سیدھا کر لو جو دین قیم ہے مستقیم ہے سیدھا ہے اس دین کے لئے تم اپنا چہرہ سیدھا کر لو پہلی آیت کریمہ میں خلق کائنات جللہ جلال ہو نے ساتھ فرمایا فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ یہ جس دین کی طرف میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بندو اپنا چہرہ سیدھا کر لو یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے یہ اس دین کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیت رب ذل جلال نے بیان کی فطرت اللہ یہ اللہ کی ڈالی ہوئی بنا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ ترجمہ یوں کر دیں فطرت اللہ اللہ کی ڈالی ہوئی بنا ہے اللہ فطر الناس علیہ جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا نہیں ذالک الدین القیم یہ سیدھا دین ہے پھر سوال پیدا ہوتا تھا کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سے محروم ہیں وہ مانتے نہیں اللہ فرماتا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ بے خبر ہیں انہیں علم نہیں یا تو پیغام نہیں پہنچا یا ہٹدرمی کی بنیاد پر اسے مان نہیں رہے اس دین کے برحق اور مستقیم اور سیدھا ہونے میں کوئی شک نہیں یہ وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خود پسند فرمایا جو دوسری آیت ہے اس کے بعد اس میں رب ذل جلال یہ فرماتا فَاقِم وَجْحَكَ لِدِّين القیم سیدھے دین کے لیے تم اپنا چہرہ سیدھا کرلو مِن قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَا يَوْمُ اللَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّا قَبْلِ اس کے ایک وہ دن آ جائے اس قبل اس کے ایک وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں وہ ہر بندے کی موت کا دن اور وہ قیامت کا دن شَوْمَئِذِين يَسْسَدَّعُون اس دن یہ الگ پھٹ جائیں گے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پیارے دین کی وضاحت کی اور اس وضاحت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خصائص کو بیان کیا اس کی شانوں کو بیان کیا حصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الادیان احب الاللہ ادیان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو کون سا دین پسند ہے ویسے تو قرآن مجید بران رشید میں ہو سکتا اس آیت کے نزول سے پہلے کسی نے پوچھا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنیفیت السمحہ پورے اسلام کا تعرف دو لفظوں سے کروایا الحنیفیت السمحہ اب یہ جو دو لفظیں اسلام کے تعرف میں اسلام کے خصائص میں جو خود بانی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہمیں بحثیت مومن بحثیت مسلم ان کا مطلب جو ہے وہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہے اس حدیث کا جامع حصہ موجم قبیل تبرانی کی جلد نمبر آٹھ میں موجود ہے اس میں حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو ستر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑے قابل غور لفظیں فرمائے مجھے یہودیت اور نصرانیت دے کے نہیں بھیجا گیا اسلام کی پہچان میں خصائص میں اور تعرف میں یہ ضروری سمجھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودیت اور نصرانیت کی نفی کی جائے تاکہ کوئی اسے میرے دین سے اٹیچ نہ کرے آپ دیکھ رہے تھے چونکہ آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ایسے فتنے بھی مستقبل میں آئیں گے جس طرح کہ ہمارے دور میں کچھ لوگوں نے بلیور کہہ کر یہود و نصارہ کو بھی اہل ایمان کے ساتھ اٹیچ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا انی لم ابعث بال یہودی ولن نصرانی مجھے یہودیت اور نصرانیت دے کے نہیں بھیجا گیا وَلَاكِم بُعِسْتُ بِالْحَنِیفَةِ السَّمْحَا مجھے رب ذوالجلال نے بِالْحَنِیفِيَةِ السَّمْحَا ایسا دین دے کے بھیجا ہے جو حنیفیہ اور سمحہ کی شان رکھنے والا ہے یعنی یہ دو لفظ یہاں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ ذکر کی ایسے ہی مسند امام احمد کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جلد نمبر سات میں موجود ہے حدیث نمبر بائیس آزار چھے سو سنتالیس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس طرح ہے فرما انی لم عباس ایک ہے ہنفیت وہ تو فقہ کے اندر ایک پورا سمجھیں سکول آف تھاٹ ہے اور فقہ ہنفی ہے اور فقہ اسلامی کا ایک طرح امتیاز ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ نے اس کی تدوین کی اور اس کی بنیاد پر ہم حنفی کہلاتے ہیں یہ لفظ اس سے مقدم ہے اور اس سے بھی معظم ہے اور یہ ہے حنیفی 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے حنیفی اگر وقف نہیں کریں گے حنیفی مجھے حنیفی اور سمحہ دین کے ساتھ رب ذو جلال نے بھیجا ہے ان الفاظ میں جو پہلا لفظ ہے حنیفی اس کا مطلب ہے مَا قَانَ عَلَى وَفْقِ سُنَّ حنیفی اس دین کو کہتے ہیں جو کہ سنت کے مطابق ہو یہ لفظ حنیفی کی دیفینیشن ہے اور یہاں سنت سے مراد سنت اللہ ہے یعنی اطریقہ المسلوق فی الدین سنت سے مراد صرف وہ چیز نہیں جو فرضوں کے مقابلے میں سنت ہوتی ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے یہاں جو لفظ سنت ہے وہ اس راستے کو کہتے ہیں جو راستہ رب نے اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا پسند فرمایا ہے جس میں فرض بھی ہیں واجبات بھی ہیں سنتیں بھی ہیں مستحبات بھی ہیں جس میں حرام سے اجتناب بھی ہے مکروح تحریمی مکروح تنزیح خلاف اولہ سے اجتناب بھی کی سنت ہونے کے ساتھ سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور جس سے پوری شریعت اور پورے دین کو تعبیر کیا جاتا ہے سمحہ اس کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ لفظ ارشاد فرمایا سمحہ کا معنی ہے سہلا آسان پورا دین اس دین اسلام کا تعرف ہی یہ ہے کہ یہ آسان دین ہے یہ کسی کی غلط فامی ہے کہ وہ اسے سخت سمجھے پہلے ادیان کے مقابلے میں اس دین کے احکام اس کی حدود اس کے اندر جو عبادات ہیں اس کا جو نظام ہے پہلی امتوں کے لحاظ سے پہلے دین وں کے لحاظ سے اس میں سہولت ہی سہولت ہے اس میں آسانی ہی آسانی ہے یہ تو الیدہ بات ہے کہ جب کوئی سہل پسند ہو جائے تو اسے آسان کام بھی مشکل لگتا ہے تو ہم اس سہل پسندی کی بنیاد پر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس دین میں تو یہ بڑی مشکل ہے یہ بڑی مشکل ہے یہ بڑی مشکل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ادیان کے مقابلے میں دیکھو رب نے تمہیں سہولتیں کتنی عطا فرمائی ہے اور تمہیں آسانیاں کتنی دیں ہیں جب جسم پہ پلیدی جب پانی نہ ملے تو تیمم کی سہولت میسر نہ ہو جب مسجد نہ ہو تو اگرچہ دس ہزار کلومیٹر چلنا پڑے سجدہ نہ کر سکیں جب کھانے کے بعد جو بچا ہو سب اللہ کے رستے میں دینا فرض ہو جب قربانی کریں تو گوشت خود نہ کھا سکیں آگ آئے موجود تھیں سرکار فرماتے رب نے تو تجھے آسان سا دین عطا فرمایا ہے باقی اس میں اب روزہ رکھنے میں مشکل لگتی ہے تراوی پڑھنے میں یا حج کرنے میں یا جہاد کرنے میں تو یہ اس چیز کا بھی لحاظ ہے کہ آخر سردار امت کے نام عامال میں ماتحت امتوں کے مقابلے میں شان زیادہ ہونی چاہیے وہ تو جہاد والی ہوں انہوں نے اپنے احد میں اپنے انداز میں اگرچہ اس درجے کا نہیں جہاد بھی کیا ہو روزہ بھی رکھا ہو زکاة بھی دی ہو نماز بھی پڑی ہو حدود پہ عمل بھی کیا ہو اور جسے سب کا سردار بنایا گیا ہے یہاں ان کی سیرت اور کردار میں وہ چیزیں نہ ہوں تو پھر ان کی شان گھٹتی ہے ان کا درجہ گھٹتا ہے اللہ نے یہ چیزیں رکھ کر پھر فرشتوں کو گواہ بنایا کہ وہ پہلی امتوں کے مقابلے میں یہ گواہ ہی دیں کہ رب نے بلا وجہ ان کو سردار نہیں بنایا یہ کام ہی سردار والے کرتے رہے ہیں تو اس بیس پر بھی آکام پھر دیئے گئے اور پھر بنا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے بیڑیا بکریوں پہ ٹوٹ پڑے بھوکا بیڑیا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ایک شہوت پرست اور ایک وحشی انسان جو حد درجہ کا وحشی ہو چکا ہو وہ نقصان کر جاتا ہے اس لیے پھر چور کا ہاتھ کٹنے زانی کو سزا دینے اور قاتل سے قساس لینے اور اس طرح کی مختلف جو چیزیں وہ رکھی گئی ہیں تاکہ سیرت اچھی ہو اور کردار اچھا ہو اور انسان کہیں دنگروں سے بدتر نہ ہو جائے جسے رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی یہ شان برقرار رکھنے کے لیے سوار نے کے لیے پھر حدود دی گئی ہیں لہذا وہ بھی اصل میں انسانی کی بہتری ہے اور ایک اس سلسلے کا ایک تقاضہ ہے کہ رب زل جلال نے جنہیں آخری امت بنایا ہے آخری دین دیا ہے آخری کتاب دی ہے اور سب سے بڑھ کر آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے یہ اس تقاضے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے پہلے کسی دین کے اندر ایسی وسعتیں ایسی برکتیں ایسی عظمتیں ایسی جامیت نہیں تھی جو رب زل جلال نے اس دین کو دی جسے قبول کرنے کا رب نے ہم سب کو شرف عطا فرما ہے یہ فطرت ہے قرآن مجید برحان رشید کے اندر رب زل جلال دوسرے مقام پر جب اس دین کی اس سب سے بڑی جہد کو واضح کرتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب زل جلال فرماتا ہے کہ پہلے دین ہوتا تھا بستی کا دین ہوتا تھا اتنے ایریے کا دیتنا ایک صوبہ ہوتا دین ہوتا تھا ایک قوم کا پھر دین ہوتا تھا چند سالوں کا ایک صدی کا یہ وہ پہلا دین ہے جو ہر ہر بشر کے لیے ہے ہر فرد کے لیے ہر انسان کے لیے یعنی اسے دعوت دے رہا ہے کہ تو قبول کر اور عزمت با جا عزمت تو تب بھی ملے گی جب قبول کرے گا پھر یہ اس مسلم اور مومن کا دین کہلائے گا لیکن اس میں یہ صلاحیت ہے یہ مشرقی کو بھی نوازتا ہے مغربی کو بھی نوازتا ہے یہ گورے کو بھی ذرے اس میں جمیعہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یا ایوہ الناس یہ ہے پوری نسانیت کا دین پوری نسانیت کے لیے یہ بھی تھوڑا سا فرق سمجھنا چاہئے یعنی آئی تو ہے یہ میرا دین یہ تیرا دین یہ غوث پاک کا دین یہ داتا صاحب کا دین یہ اہل بیت اطہار علیہ مردوان کا دین یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دین اور سب سے پہلے یہ دین محمدی دین مصطفی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لیکن دعوت کے لحاظ سے یہ ہر ہر انسان کے لیے ہے یعنی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ جتنا بھی کالا بندہ ہو یہ اس کے دل کو چمکا دیتا ہے خواہ اس میں وہ کالک وہ محل وہ سیاہی یہودیت کی ہو نصرانیت کی ہو وہ سوائیت کی ہو وہ ساپی ہونے کی وجہ سے ہو مجوسی ہونے کی وجہ سے ہو ہندو ہونے کی وجہ سے ہو سیکھ ہونے کی وجہ سے ہو یہ ایسی تجلی ہے کہ گہری پکی شاہی کو ایک لمحے میں مٹا کے چمکا دیتا ہے چوکہ ہر مسئلے میں بڑے فتنے ایک فتنہ ہے وحدت ادیان کا اب وہ بھی بات کرتے ہیں کہ دین ایک ہے لیکن وہ اسلام کے مقابلے میں یہودیت کو مستقل قرار دے کر برحق بناتے ہیں نصرانیت کو مستقل کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہندو اپنی جگہ ٹھیک معاذ اللہ سکھ اپنی جگہ ٹھیک اور یہ کہنا کفر ہی کفر ہے چونکہ اندین اندلہ الاسلام دین برحق صرف اسلام صرف اسلام لیے ہے انسانیت کا دین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ نواز دینے والا ہے اگر وہ چاہے گا وہ آئے گا یہ نوازے گا اس کا کفر مٹائے گا کیسا ہی کافر کیوں نہ ہو اس کا کفر مٹانے کی طاقت اس میں موجود ہے لہذا یہ صرف چند لوگوں کے لیے مقصوص لوگوں کے لیے نہیں اللہ فرماتا قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت ہے مگر جب ذکر کرنا ہو کچھ لوگوں کے عزاز کا تو پھر جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ان کا ذکر نہیں کیا جاتا پھر کہا جاتا دعوت یہ ساری انسانیت کو دیکھ رہا ہے لیکن جب قبول کرنے والوں کی شان بیان کرنی ہو تو پھر ہے یہ مسلم کا دین یہ مومن کا دین یہ امت مسلمہ کا دین اور یہ جامعیت جو ہے اس کو بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا میرے محبوب فرما دو یا ایوہ ناس جتنے لوگوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ان سب کو اور جنہوں نے قبول کیا ہے ان کو مزید ترقی دینے کے لئے انی رسول اللہ علیکم جمیعہ علیکم اور الناس میں بھی مانا تو سارا آگیا تھا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمیعہ فرمایا کہ میری رحمت میں موسیت اتنی ہے کہ عربوں لوگ آئیں تو پھر بھی تنگ نہیں پڑے گی میں جو ظلمت سے نکال کے نور دیتا ہوں صرف چند لاکھ یا چند کروڑ کو نہیں میری یہ پاور اتنی ہے میں عربوں کھربوں کو ظلمت سے نکال کے نور دینے والا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی کوئی نکل نہ تو چاہے تو اس بنیاد پر اس دین برحق کی یہ جانیت بار بار قرآن مجید برحان رشید میں بیان کی گئی اور پھر رب ظل جلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا محبوب ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو بشیر بھی بنایا ہے نظیر بھی بنایا اب یہ جو الفاظ ہیں آیات کے ان کی جامعیت پر اور اس کے زمن میں پھر اسلام کی یہ جو خصوصیت ہے اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اس کے اندر شمول ہے یہ شامل ہے اس انداز میں شمول ہے شمول ہوتا ہے شمول مشتمل ہونا ایک ہے کوئی خیمہ ہزار پہ مشتمل ہے ایک ہے دس ہزار پہ مشتمل ہے اور اسلام وہ خیمہ ہے جو ہر انسان کو دعوت دے رہا ہے اتنی اسم اسم ہے تو سب سے پہلے اسم ہے شمول انسانی پھر ہے شمول مکانی اور پھر ہے شمول زمانی شمول انسانی ہر طرح کا انسان گورا ہے کالا ہے غریب ہے امیر ہے عربی ہے عجمی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے بچہ ہے گوڑا ہے یہ دین ہر ایک کو اپنی تعلیمات سے نواز کے آفتہ بنانے والا ہے یہ کسی اور دین کی شان نہیں تھی اور پھر تو کوئی آئی نہیں سکتا یہ شمول ہے اس کے احکامات سے صرف بڑھوں کو فائدہ نہیں پہنچتا صرف جوانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا صرف بچوں کو فائدہ نہیں پہنچتا صرف عورتوں کو فائدہ نہیں پہنچتا صرف عربی کو فائدہ نہیں پہنچتا صرف عجمی کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ یہ شامل ہے جامع ہے ہر ہر کیٹیگری کا جو بندہ ہے ہر طرح کا ہر شعبے کا ہر رنگ کا ہر طرح کا جو انسان ہے جس بھی عمر میں ہے جس حیثیت میں ہے اسلام کہتا ہے تو آجا میں تجھے ذرے سے آفتاب اور کانٹے سے گلاب بنا دوں گا یہ ہے شمول انسانی کوئی دین ایسا نہیں اور جس کی دعوت اتنی کھلی ہو اور دعوت دینے والے کے لیے پھر کچھ باز بھی ہونا چاہیے کہ بھلا کے دے بھی سکے تو یہ دعوت بھی دیتا ہے اور عربوں کھربوں سے بڑھ کر نوازنے کی طاقت بھی رکھتا ہے کہ ان کو متقی بنائے پارسہ بنائے نمازی بنائے حاجی بنائے جنتی بنائے یہ اس دین کی یہ شمول انسانی ہے اور شمول انسانی کے بعد شمول مکانی ہے کچھ ضابطیں ہوتے ہیں وہ ایک آب و ہوا کے لیے مفید ہوتے ہیں دوسری آب و ہوا کے لیے مفید نہیں ہوتے ایک علاقے کے لیے تریاک ہوتے ہیں دوسرے کے لیے زہر ہوتے ہیں ایک جگہ وہ بیج پھلتا پھولتا ہے دوسری جگہ وہ بیج اگتا ہی نہیں کیوں مکان کا فرق ہے زمین کا فرق ہے جگہ کا فرق ہے علاقے کا فرق ہے قربان جاؤں اسلام تیری عظمت پہ تیرا بیج ہر مٹی میں اگتا ہے اور باغ بن جاتا ہے قربان جاؤں اسلام تیری عظمت پہ تیرا چاند ہر گلی میں چمکتا ہے تیرا سورج ہر محلے کے اندھیرے دور کرتا ہے تُو عرب میں بھی تُو عجم میں بھی تُو شرق میں بھی تُو غرب میں بھی تُو شمال میں بھی تُو جنوب میں بھی تُو پنجل زمینوں پر تُو سہراؤں تُو دریاؤں تُو پہاڑوں کائنات کے اندر زمین پر کوئی ایک چپا بھی ایسا نہیں کہ جہاں تیرا برکرم نہ برستا ہو تُو ہر جگہ اپنا برکرم برسانے والا ہے یہ ہے اسلام کمپریہنسف دین جامعے کتنی جامعیت اور کس انداز میں اور یہ ساری جہتیں ان میں پھر پلٹ پلٹ کے دیکھنا پڑے گا اس ہستی کو کہ جو یہ دین لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور دینِ اسلام کی یہ وسط اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک شانِ نبوت کے بارے میں سنی عقیدہ نہ سمجھ لیا جائے جس پیغمبر کے پاس ناپا طولہ علم ہو مٹھی برچند ماز اللہ وہ اتنا وسیع دین کیسے دے اور پھر اس میں قیامت تک کی مسائل کا حل کیسے ہو جو لوگوں نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں انہیں یاد نہیں رہتا اسلام کی جامعیت کا دعویٰ کر کے سرکار کے بارے میں بخل کی باتیں کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں ہے فرمایا کہ جو رب نے مجھے دین دے کے بھیجا اس دین کی مثال کیا ہے فرمایا مجھے میرے رب نے جو علم دیا ہے اور مجھے میرے رب نے جو ہدایت دیا ہے مجھے جو دیکھ کر بھیجا ہے مجھے دیکھ بھیجا مجھے 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 ہدایت فرم مجھے میرے رب نے بھیجتے وقت جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ صرف ایک بستی والوں کے لیے نہیں وہ صرف ایک ملک والوں کے لیے نہیں وہ صرف ایک بریازم کے لیے نہیں وہ کیا ہے فرما اس کی مثال تو ایک ایسی بارش جیسی ہے جو موصلہ دھار برسے اساب آردہ اور روے زمین میں ایک انچ کا کروڑوں احصہ بھی خوش کنا رہنے دے یہ شان نبوت مانیں گے تو پھر دین برحق کی جامیت یہاں پھر سوال پیدا ہو رہا تھا محبوب آپ اتنا کچھ لے کیا پھر بھی ہندو ہندو کیوں ہے جو ابھی تک کلمہ جس نے نہ پڑا سکھ سکھ کیوں ہے پھر بھی مرتد مرتد کیوں ہے کادیانی کادیانی کیوں ہے یہودی یہودی کیوں ہے نصرانی نصرانی کیوں ہے اگرچہ لاکھوں کروڑوں وہاں سے نکل کر آگئے مگر پھر بھی پیچھے باقی بچے کیوں ہیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں نے تو نوازنے میں کمی نہیں چھوڑی یہ تم بارش کی مثال سے سمجھ لیتے ہو کہ ایک میرا زمین پہ بارش ہوتی ہے ایک چٹیل زمین پہ ہوتی ہے اور ایک سیم زدہ زمین پہ بارش ہوتی ہے فرما بارش کچھ نہیں نہ گلشن نہ گل نہ پھل نہ سبزازار نہ فروٹ نہ سبزیاں نہ ترکاری نہ ہریالی نہ رونک تو پھر فرمایا قصور بارش کا تو نہیں وہ اس کے اپنے جلے ہوئے مقدر کا قصور ہے وہ ہندو وہ سکھ وہ کرشتن وہ یہودی وہ کادیانی وہ بدعقیدہ جو پھر نہیں جس کی دل کی زمینی سیمزدہ ہو میرا والوں کی تو اپنی شان ہے دامنے کوہ میں جو طالب بن جائیں وہ اپنی شان ہے لیکن جو ہوئی سیمزدہ وہ پھر شکوا کیوں کرے وہ سیمزدہ ہے اس میں اسراحیت نہیں تو اس بنیاد پر یہ جام دین ہر انچ کے لیے اس میں روشنی ہے یہ ہے شمول مکانی تیسر نمبر پہ شمول زمانی کسی دین میں یہ وصف بھی نہیں تھا یہ سارے میں وہی بیان کر رہا ہوں جو صرف اس تیرے اور میرے دین میں ہے شمول زمانی کہیں رہنمائی تھی دس سالہ کہیں تھی بیس سالہ کہیں تھی پچیس سالہ نبی ناکس نہیں تھے کامل تھے ان کی ڈیوٹی اتنے سال تھی پھر نئے نبی نے آنا تھا تو جو جو دین دیا وہ کچھ وقت کے لیے غزہ تھا کچھ وقت کے لیے مسائل کا حل تھا کچھ وقت کے لیے لوگوں کو روشنی دینے والا تھا آگے زمانہ اور آرہا تھا تقاضی اور آرہا تھے دین اور آرہا تھا نبی اور آرہا آرہے تھے لیکن سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے میرا اسلام تیرا اسلام ہم سب کا اسلام کیا اس کی شان ہے یہ ایک صدی کا نہیں محض یہ محض دو صدی کی روشنی نہیں یہ چار صدی تک محض چاندنی نہیں یہ قیامت تک کی روشنی ہے ہر زمانے کا علاج ہے ہر زمانے کی مشکلات کا حل ہے ہر زمانے کے مسائل کا جواب ہے ہر زمانے کی بیماری کا علاج ہے ایسا پہلے کبھی کوئی دین نہیں ہوا کرتا تھا اگر ہوا ہے یقیناً ہے تو یہ محمد عربی علیہ السلام کا دین ہے لہذا یہ وجہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہودیت کا چراغ نہیں جل سکتا اس کے ہوتے ہوئے نصرانیت کی گنجائش نہیں اس کے ہوتے ہوئے ہندووں سکھوں مجوسیوں پارسیوں اور گھڑے ہوئے باطل ادھیان کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اس نے روشنی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی بلکہ جو پہلے روشنی کہلاتے تھے اس کے آنے سے ان کا ٹائم ختم ہو گیا اور یہ جو گھڑے ہوئے ہیں یہ تو ویسے ہی اندھیر آئی ہی اندھیر آئے ہیں جو لوگوں نے گھڑے ہیں اسلام کی شان آپ ہی رکھتا ہے پوچھو آج اسلام کی شان یہ کہون بیان کرتا ہے یہ کہاں سے ملتی ہے یہ کس مسلک میں ہے صرف متعلہ بھی کافی نہیں لاکھوں کتابیں پڑھ کے بھی اگر دل میں مسلک حل سنت نہیں تو اس دین کی اس وسط کو بیان کرنے کہاں کوئی نہیں ادا کر سکتا اب ایک رہنمائی ہے کسی نے سمجھا دیا کسی کو سو کلومیٹر کا رشتہ کسی نے ہزار کا سمجھا دیا یہ رہنمائی تو یہ بھی ہے آگے پتہ نہیں کتنے موڑ ہیں ہزار کلومیٹر کے بعد کتنی گھاٹیاں ہیں کتنے چوک ہیں چورستے ہیں ساتھ رہے ہیں ساتھ سرے ہیں وہاں جا کے مسافر نے پھر کدھر مرنا ہے تو جس ذات نے قیامت تک کا ہر رستہ بتا دیا ہے کہ وہاں جا کے یوں جانا ہے وہاں ہو تو پھر یوں جانا ہے آگے بڑھو گے تو یوں جانا ہے اس حسدی کو دیوار کے پیچھے کے علم نہ ہو تو دین کیسے دیں گے مہا صلی اللہ ان کا ذہن ان کا علم ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت سرکار کا قلب پرنو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن منور اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے مستقبل کی ہر گڑی میں ہر علاقے کا معاملہ رب نے یوں رکھا جیسے ہاتھ کی اتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے اب اس حسدی کا حق ہے یہ دین دیں قیامت تک کا صرف چند سالوں کا نہیں چند مہینوں کا نہیں چند صدیوں کا نہیں قیامت تک کا چونکہ قیامت تک ہر رستہ جانتے ہیں ہر را کے خطرات جانتے ہیں ہر را میں بیٹے ہوئے چوروں کو جانتے ہیں ڈاکووں کو جانتے ہیں ان سے بچنے کا طریقہ جانتے ہیں ہر صدی کی بیماری جانتے ہیں ہر صدی کا علاج جانتے ہیں جو اس انداز میں جانتے ہوں انہیں ہی پھر فکرِ رضا کے مطابق نبیِ غیب دان کا آجاتا ہے یہ دین اس کی خصوصیات تو قیامت تک بیان کرتے رہیں ختم نہیں ہوں گی اس کی ایک جہت کو اگر دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں کتنے اجالے ہیں اور پھر ہر گڑی شکر لازم ہے کہ رب نے ہمیں تو مفت میں دے دیا ہے کچھ لوگوں کو ان پر یہ فضل ہوتا ہے مگر بڑی جتو جہد کے بعد خاک چھاننے کے بعد سفر کرنے کے بعد جلاوطنی کے بعد سزائیں جھیلنے کے بعد مختلف قسم کی صعوبتوں عقوبتوں سے گزرنے کے بعد پھر کلمہ اسلام جا کہیں ملتا ہے میں اور تو تو پیدا ہی مسلم کے گھر میں ہوئے ہم نے تو ایک منٹ بھی ایسی کوئی صعوبت برداشت نہیں کی دین ڈھونڈنے میں ہم پہ تو زیادہ شکر لازم ہے پھر زیادہ آگے نکلنا دین کی رہوں میں ضروری ہے ہمیں تو بہت سا سفر کیا ہوا مل گیا ولیوں نے اس سرزمین کو آباد کیا ہمارے آباؤ اجداد نے کلمہ پڑا ہم نے مسلم کی گود میں آنکھ کھولی ہم تو بہت زیادہ اس سلسلے میں ہمیں تک ہی کرنی شاہیے ولایت تک پہنچیں اللہ کے قرب میں بہت آگے تک جائیں اور یہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں کہ تیری میری زندگی میں ولادت سے لے کر آج تک ایک لمہ بھی کفر کا نہ گزرا ایک لمہ بھی شرک کا نہ گزرا ایک لمہ بھی مجوسیت پارسائیت ایک جمع وہ جو سبائیت پارسی لوگ ان کے لحاظے اور اس انداز کے اندر کہ کہیں شک میں گرے پڑے ہوں رستے کا پتہ ہی کوئی نہ چلتا ہو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اور کروڑوں سلام ہوں مہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا در ہر وقت کھلا ہے اور ہر عاشق کہہ رہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ اسلام چوتھے نمبر پر اس کے اندر حکمی شمول حکمی ہے شمول حکمی ہے یہ بھی کوئی چھوٹا خزانہ نہیں ابھی میں بیان کروں گا تو پتا چلے گا یہ بھی شان اسی کی ہے تیرے میرے اسلام کی آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کو جیورس پریزنٹس کہتے ہیں فقہ فقہ اسلامی کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر مسائل حل کرنا آیت اتری تھی ایک مسئلے پر اس سے آگے سینکڑوں حل کر لینا یہ جو شمول حکمی ہے یہ بھی اس دین کا حصہ ہے پوچھو یہودیوں سے تمہاری فقہ کہاں ہے کتاب تو تمہیں بھی دی گئی کوچھو نسارہ سے تمہاری فقہ کہاں ہے بڑے بنے پھرتے ہیں تھنک ٹینک لیے پھرتے ہیں فقہ کہاں آتی جہاں سے فقہ آنی تھی وہ آیتیں ہی بیچ ڈالیں لفظی بیچ دیئے تحریف کرتی بگاڑ آیا اور ادھر شمول حکمی ہے جتنے مسائل کا حل آیت میں براہ راست آ گیا وہ تو آ گیا جتنے مسائل کا حل حدیث میں آ گیا وہ تو آ گیا اس کے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجتحاد کی دولت عطا فرما دی ایک مسئلہ بھی جب رستہ بند ہو جائے اور نہ ملے تو کتنی مشکل ہوتی ہے یہ شمول حکمی ہے اسلام میں رستہ بند ہوتا ہی نہیں یہ وہ چیز ہے جب حضرت معاز بن چبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا تھا بیما تقدی یا معاز معاز یہ تو بتاؤ وہاں جانا ہے تم انہیں شریعت بیان کرنے کے لیے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اور فیصلے کرنے کے لیے تو پھر بتاؤ کیا طریقے کار ہوگا تمہارا فیصلہ کرنے کا تو کہا اقضی بے کتاب اللہ اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما علم تجد فی کتاب اللہ اگر تم نہ پاؤ تو پھر کیا کروگے ایک ہے ہونا ایک ہے پانا اور پھر یہ بھی تھا کہ ابھی تو سارا اترا بھی نہیں ابھی تمہارے باپ بھی اترے گا لیکن جب کیسے کروگے تو کہا قرآن سے کروں گا فرما قرآن میں نہ پاؤ تو پھر کیا کروگے کہا اقضی بے سنت رسولہی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت آپ کے پاس جو اتنی دیر رہا ہوں آپ سے پڑا ہے آپ کی سنت میرے سامنے ہے جب رستہ کہیں بند ہوا یمن والوں کا میں کھوڑوں گا کیسے سنت سے سنت کو پڑھ کر سرکار نے فرما اللم تجد فی سنت رسول اللہ اگر سنت رسول علیہ السلام میں بھی تجھے نہ ملا چونکہ تجھے ساری سنت تو آتی نہیں صحب سنت تو میں ہوں تیرے بعد بھی ابھی ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہوں گی پھر کیا کروگے اگر رستہ بند ہوا پھر کیا کروگے کہنے لگے اج تاہے دو بیرائی محبوب تمہاری روشنی سے دل منور ہوا ہے جتنا پڑا ہے اسی کو سامنے رکھ کر اجتحاد کروں گا لوگوں کے مسئلے کو حل کر کے پیش کر دوں گا یہ پہلے نہیں تھا یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا یہ ہے شمول حکمی اور پھر یہ تو صرف اس کی حجیت اور اس کی تشریح تھی کہ قانون بن جائے افسوس ہے کہ لوگ پھر بھی غیر مکلد بنے پھرتے ہیں اور پھر بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور پھر بھی فقہ اسلامی جو خصوصیت ہے اسلام کے اندر رستہ کھولنے کا مزاج اس سے بیچارے محروم پھرتے ہیں اب تو واہی آئے نہیں سکتی کب سے جب سرکار دنیا سے تجریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام میں تو اس وقت بھی رہج کر دیا گیا جب ابھی واہی کا دروازہ کھلا تھا کہ کچھ بندے اسلام کے ایسے ہوں اگرچہ واہی سے بھی کھول سکتا ہے مگر کسی دور ایریے میں بیٹھ کر جو پڑا ہے اس کی روشنی میں کھولنے کا طریقہ تو سیکھ لیں تاکہ کل قیامت کو جب کوئی طریقے رستے بند کھولتے ہوئے اکیل امام عظم ابو حنیفہ تین لاکھ مسائل قرآن و سنت سے حل کر کے لوگوں کو دیں تو جب کوئی پکواس کرے کہ یہ تو گھر رہے ہیں اسے بتایا جائے گھر نہیں رہے قرآن و سنت سے پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے اخذ کر رہے ہیں یہ تو سرکار نے خود رائج کیا جب ابھی واہی نازل ہو رہی تھی صاحب سنت خود موجود تھے اس وقت تو یمن سے رابطہ مدینہ منورہ کر کے بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا مگر سرکار نے وہاں بٹھا کے ایک کو کروایا کہ جب حصی رابطہ مجھ سے نہیں ہو چکے گا میں دنیا سے جا چکا ہوں گا میرا دین پھر بھی مسئلہ حل کرتا نظر آ رہا ہوگا اور یہ پھر اس بندے کا نہیں کہلائے گا اسے پھر سنتِ رسول کہیں گے اسے شریعتِ خداوندی کہیں گے جو مواز بن جبل یمن والوں کو بتا رہے تھے یمن والوں پر فرض تھا کہ مانے تو کیا مواز بن جبل تو نہ اللہ ہے نہ اللہ کے نبی ہے تو وہ کی غیر اللہ کا دین مان رہے تھے یمن والے نہیں وہ غیر اللہ کا دین نہیں تھا وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا دین تھا جو اجتحاد سے اخذ کر رہے تھے حضرتِ مواز بن جبل کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی الحمدللہ اللہ وفق رسول رسول اللہ بما یردہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پڑے ہوئے شاگرد نے کمال کر دیا ہے میرے سوال کا جواب دینے میں کمال کر دیا ہے رب تیری ساری تعریفیں کہ تُو نے میرے شاگرد کو میرے صحابی کو میرے بھیجے ہوئے قاجی کو میرے بنا ہوئے گورنر کو وہ جملہ اپنی زبان سے کہنے کی توفیق دے دی جسے سن کے اللہ کا رسول خوش ہو گیا ہے یہ شمولِ حکمی ہے دینِ اسلام کا پھر اس کے اندر اخلاق اور ان کی تجلیات تصوف ان کی حکمتیں اور یہاں بھی جو کہ وقت مقتصر ہے صرف ایک حدیث کے ذریعے اس پورے مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس دینِ اسلام کی اس جامعیت کو بیان کیا عداب الدنیا والدین امام ماوردی جو ہیں جن کی وفات چار سو پچاس ہی جری ہے انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ حدیث روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک سو چھہتر نمبر حدیث ہے ان اللہ تعالی اختار لکم الاسلام دینا اے قیامت تک کہ میرے غلاموں رب نے تمہارے لیے دینِ اسلام پسند کیا ہے اور اسلام قبول کر کے شکر کرنا کبھی شک نہ کرنا کبھی شکوانہ کرنا شکر کرنا کہ اس احکم الحاکمین نے خود پسند کر کے تمہیں دے دیا ہے پسند اس کی ہے کسی چھوٹی ہستی کی پسند نہیں پسند اس احکم الحاکمین کی ہے اور دل تیرا ہے زبان تیری ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب تیرا ہے ایمان مجمل ایمان مفصل یہ اس نے تجھے عطا کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا دینِ اسلام کو تو پھر شرکار فرماتے ہیں فَاکْرِمُوْهُ اس کی قدر کرنا اس کی قدر کرنا اتنی بڑی چیز ہے اس کی قدر کرنا اور قدر کے طریقے اور سینکڑوں ہیں احدیث میں بھی موجود ہیں لیکن یہاں بطور خاص کیا ارشاد فرمایا فَاکْرِمُوْهُ اب آپ سوچیں تو اسے کیا سرکار نے آگے فرمایا ہوگا کہ کس چیز سے اس کی قدر کرو یہ بڑی قیمتی چیز رب نے دے دی اور سرکار کرے اس کی عزت کرو اکرِمُوْهُ کیسے بِحُسْنِ الْخُلْقِ حُسْنِ خُلْقِ کے ساتھ دینِ برحق کے سوا کہیں حُسْنِ خُلْقِ مل ہی نہیں سکتا یہ جھوٹ ہے جو لوگ انگریزوں کے یا اور کسی کے اس جھوٹے جالی تکلف والے خُلْقِ کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں جو حقیقت میں شرن خُلْقِ کہلائی نہیں سکتا اگر خُلْقِ حسن آ سکتا ہے تو خُلْقِ عظیم والے نبی کے امتی میں آ سکتا ہے یہ کمی اپنی دور کرے یہ اوروں کی طرف للچائیو نظروں سے نہ دیکھے یہ کسی اور کو کریڈٹ نہ دے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْرِمُوْهُ بِحُسْنِ الْخُلْقِ دوسری کیا چیز وَسَّخَا دیکھو اسلام کی شان فرہ اسلام تجھے مل گیا اس کی عزت کرو اس کی قدر کرو اور اس حدیث میں فرہ قدر کرنے کی دو چیزیں ہیں کہ جب تمہارے اندر وہ ہوں گی تو پتا چلے گا اس نے اسلام کی قدر کی ہے اور اگر نہیں ہوں گی تو پتا چلے گا یہ قدر نہیں کر رہا کیا دو چیزیں حسنِ خُلْقِ دوسری سخاوت حسنِ خُلْقِ اور سخاوت اس حدیث میں یہ دو چیزیں بیان کر کے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دینِ برحق کے تقاضی اور خصوصیات اور اہلِ دین کے لیے جو چیز لازمی اور ضروری ہے جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے متوجہ کیا کہ حسنِ خُلْقِ اور سخاوت کے ساتھ تم دین کی عزت کرو یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں کہ کسی کے اخلاق اچھے ہوں عالی اخلاق قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے اسلام کی قدر کر رہا ہے بلکہ یہ اتنا جامع مضمون ہے اتنی جامعیت ہے اتنی جامعیت ہے اسلام میں غازی ہو مجاہد ہو حاجی ہو نمازی ہو حافظ ہو قاری ہو مفکر ہو مفدس محدث ہو غوث ہو ولی ہو یہ تو نوازے ہوئے لوگ ہیں ہی ارے اسلام نے تو وہاں وہاں چراغ جلائے ہیں جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں جاتی یعنی یہ تو ہے کہ محلے میں فلان حاجی صاحب ہیں بڑے اچھے ہیں فلان نمازی ہیں بڑے اچھے ہیں فلان حافظ ہیں بڑے اچھے ہیں فلان عالم ہیں بڑے اچھے ہیں لیکن اسلام کے اندر کچھ ایسی ویکنسیاں بھی ہیں کہ تیرا میرا انہیں گننے میں خیال ہی نہیں جاتا جبکہ ان کے پاس بیٹھیں تو دعائیں وہاں بھی قبول ہوتی ہیں ایسی سیکڑوں دیسے ہیں میں جب آگے بڑھتا گیا حیران رہ گیا کیا جامِ دین اور کیا وسط ہے اب صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث شریف اس سلسلہ میں پیش کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتا رہے ہیں اس کی مجھے بھی تلاش ہے تجھے بھی تلاش ہے کیا کہ دعا کریں تو قبول ہو جائے بھلا کوئی ایسا بھی ہے جو یہ شعور رکھتا ہو کہ دعا کروں تو قبول نہ ہو ایسا کوئی نہیں زہد ہے عابد ہے ہر بندہ عمر زید بکر کسان کاشتکار لوہار کمار ہر بندہ اللہ سے جو لو لگائے ہوئے مومن ہے اس کی بات کر رہا ہوں مسلمان ہے اس چیز کی نفی نہیں اگرچہ باقی صاحب نفی کر دو نہ ہاچی ہے نہ حافظ ہے نہ قاری ہے نہ محدث ہے نہ فقی ہے مگر مسلمان پکا ہے عقیدہ اس کا صحیح ہے آپ چاہتے ہیں ہم دعا قبول ہو دعا حرم میں قبول ہوتی ہے دعا مسجد نبی شریف میں قبول ہوتی ہے دعا لیلہ تل قدر میں قبول ہوتی ہے دعا جمعہ کی گڑی میں قبول ہوتی ہے حافظ کریں ولی کریں عالم کریں پیر کریں اسازہ کریں یہ بڑے بڑے دینی منصف والے کریں دعا قبول ہوتی ہے مگر آئے اسلام تیرے قربان تو نے کہاں کہاں قبولیت کے جھنڈے لگا دیئے ہیں یہ پڑے ہوئے یہ بڑے لوگ یہ عظیم لوگ یہ ڈھونڈنے مشکل بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہر جگہ مل جائیں ہر وقت مل جائیں مشکل بھی نہ ہو دعا بھی قبول ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان حسنیوں کو ڈھونڈا نہ جائے وہ تو پھر الہدہ انوار و تجلیات ہیں مزید لیکن قبولیت دعا کے مراکز تیرے محلے میں کہاں کہاں ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث اپنے دین اسلام کی یہ ززمت کو بھی سمجھو سرکار فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض جب تم کسی مریض کے پر چلے جاؤ مریض تو انپڑ بھی ہو سکتا مریض تو راما گاما بھی ہو سکتا مریض تو جلو پھلو بھی ہو سکتا لیکن مومن صحیح الہقیدہ حافظ کاری ہو پھر تو نور نہ لالو عالم فاضل ہو پھر تو بہت مرتبہ لیکن یہاں صرف مریض مومن ہے اور مریض سوچو جس دین میں مریض کے بارے نیارے ہوں صحت مند کا مقام کیا ہوگا اس دین کے صحت مندوں کی شان اذا حضرتم المریض جب تم مریض کے پاس چلے جاؤ تو سرکار فرماتے ہیں ایک لفظ بھی چھوڑ رہا ہوں پھر وہ پڑھوں گا فقول خیرا وہاں زبان سوال کے رکھو کیا کرو خیر بولو خیر بولو شر نہ بولو خیر بولو نقصان کی بات نہ کرو خیر بولو اس کے لحاظ سے بھی کہ تو تو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہونے والا ہے ٹھیک ہو جائے گا اپنے معاملات میں بھی خیر بولو کیوں مقام بڑا سیریس ہے تمہاری زبان سے نکلنا ہے ادھر قبول ہونا ہے کیوں تم امت مسلمہ کے مریض کے پاس جو بیٹے ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقول خیرا خیر کہو یعنی ایک تو نہ ہر وقت ہی خیر بولو لیکن وہاں بطور خاص خیر کہو کس لیے یہ اگلے جملے پر ساری زندگی بھی سرسجدہ میں رکھے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَا وہ غریب کی کٹیا وہ سادہ سا گھر وہ چھوٹا سا اگر بڑا ہے تو پھر بھی یہ تو موجود ہے لیکن ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک نادار غریب مریض مگر مومن پڑا ہے سرکار فرماتے ہیں رب نے وہاں فرشتے بھیجے ہوئے ہیں چھوٹیس گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے کیا کہ اس مریض کے پاس جس نے جو دعا مانگنی ہے فرشتوں نے فٹ آمین کہہ دینا ہے میں کہتا ہوں کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو اسلام سے محروم ہیں اور کلمہ نہیں پڑ رہے اسلام والوں کی تو شان دیکھو یہ جنہیں بظاہر کوئی پوچھتا نہیں اور پھر بیمار پڑا ہے لوگ تو کسی کے سلام کرتے ہیں کہ صحت مند ہے کوئی کام آئے گا یہ تو بیمار پڑا ہے اٹھ سکتا نہیں یہ ہے اسلام میں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے اور ابھی میں دوسری جیت بھی اس کے پر بیان کروں گا فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ورہا جو تمہاری زبان سے نکلنا ہے فرشتوں نے فورا نامین کہنا تو تم پھر خیر بولو کیونکہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے ایک مومن ہے اگرچہ پھجا ہے راما ہے گاما ہے جلو ہے پھتو ہے انپڑا ہے غریب ہے مگر دل میں ایمان اور اسلام ہے اس کی کوئی کوٹھی نہیں کوئی کاشانہ نہیں کٹیاں میں لیٹا ہوا ہے ایمان پیرا دے رہا ہے اس پر اس نے ایمان پہ پیرا دیا ہے فرشتے ہیں کہ اس کے پاس جو آ بیٹھے گا اس کے صدقے نوازا جائے گا غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کہے تو بھی آستانہ ان المرائکت یؤمنون على ما تقولون جو تم کہتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں لہذا خیر بولو اور طریقہ بتا دیا اگر حضرت صاحب نہیں مل رہے استاذ صاحب نہیں مل رہے ولی صاحب نہیں مل رہے معاشرے میں ولی دونڈنے مشکل ہو گئے ہیں بیمار تو کمحلے میں کوئی پڑا ہے مومن اور تمہیں ایمرجنسی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو چلو اس بیمار کے پاس چلے جاؤ وہاں جا کے اس کے لیے بھی مانگو اپنے لیے بھی مانگو فرشتے آمین کہیں گے بیڑا پار ہو جائے گا اور ہر بات میں ہزاروں مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں وہابی کہتے ہیں یہ تم ولیوں کے پاس جاتی ہو جو قبروں میں ہیں زندہ تھے تو چلو وہ اور بات تھی دعا کرا لی جب روح نکل گئی تو پھر یہ تو خود محتاج ہیں تمہیں ان سے کیا ملے گا میں ان پگلوں کو کہتا ہوں مریض تو خود بیچارہ محتاج ہے وہ بھی مریض ہے نا جو آتی نہیں اٹھا سکتا وہ بھی تو مریض ہے نا جو زبان ہی لا سکتا وہ بھی مریض ہے جو آنکھ ہی نہیں کھول سکتا اور ہے وہ کہ اس کے پاس دعائیں قبول ہو رہی ہیں میں بہابیہ سے کہتا ہوں تم نے ٹھیکے دعاؤں کی قبولیت کے کہاں سے سیکھے سچا اسلام سمجھو بے وقوف ہو جہاں ایمان ہو اس سینے کی قدر ہے اگرچہ جلو پھتو کا ہی کیوں نہ ہو غوث کتب کا ہو تو پھر تو بہت بڑے بارے لے آ رہے ہیں کہتے ہیں خود خود محتاج ہیں تمہیں کیا دیں گے نہیں کہ تو خود مریض ہے اٹھ سکتا نہیں تو تمہارے دین کے مطابق کیا دے گا سرکار فرماتے ہیں ہم وہاں بیٹھ کے مانگو کہ بگڑی بن جائے گی اور پھر اس سے اگلی بات بھی چلو یہ تو مریض ہے جان ابھی ہے میں پوری وہابیت کو دعوت دے رہا ہوں گالی نہیں یہ حدیث کے پھولوں کی ڈالی پیش کر رہا ہوں اور وہ بھی اسلام کی شکل میں یہ حدیث نمبر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر نو سو انیس ہے جو ایک لفظ میں نے پہلے چھوڑا اب وہ بھی ساتھ پڑتا ہوں سرکار فرماتے ہیں اِذَا حَدَرْتُمُ الْمَرِيضَ اَوِلْمَيِّدَ مئیت کا ترجمہ تو آتا ہی ہے نا جیسے مریض کا آتا ہے حدر تم کبھی آتا ہے حاضر ہونا اِذَا حَدَرْتُمُ حُکم صرف اہلِ مدینہ کے لیے نہیں تھا حکم پوری امت کے لیے تھا حکم صرف السدی کے لیے نہیں تھا حکم قیامت تک کے لیے تھا میرے آکھ علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَا حَدَرْتُمُ الْمَرِيضَ اَوِلْمَيِّتَ اَوْا کَمَانَوْتَا ترجمہ خود کرلو جب تم حاضر ہو جاؤ چلے جاؤ مریض کے پاس یا میت کے پاس اگر دنیا میں ابن عبدالبھابا زندہ ہوتا میں پوچھتا ابن تیمیہ آج زندہ نظر آتا میں اس کو چھنچوڑتا اسماعیل دیلوی مجھے کسی گلی میں مل جاتا میں اسے پوچھتا کہاں کا تم دین گھڑتے پھرتے ہو جن کا دین ہے وہ فرما رہے ہیں جب تم میت کے پاس چلے جاؤ جو چار پائی میں ہے وہ بھی میت ہے جو قبر میں ہے وہ بھی میت ہے مزار میں ہے اگرچہ روحانی زندگیہ اور یہ میت تو ضرور کہنے پر تلے ہوئے ہیں اور سرکار نے لفظیں میت بول کے ہی ارشاد فرما دیا اذا حضرتم المریضہ اب تصور کرو ایک بوسیدہ سی جھوپڑی میں ایک مومن فوت ہوا اس کا جسد پاک پڑا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں پت نہیں اے احمقو جسد مومن کو پت کہنے والو اور کھڑی اور لیکی مورتی کو ولیوں سے ملانے والو کلمہ پڑو یہاں لیٹا ہے ایک جسم جان نہیں اس میں مگر ایمان اس میں کئی سال رہا ہے آخری گھڑی ایمان تھا اگرچہ پنج میٹ پہلے آیا ہو اس کی شان کیا ہے سرکار فرماتے ہیں یہ دعاوں کی قبولیت کا مقام ہے وہ ولی غوث جہاں لیٹے ہوں جہاں داتا پاک لیٹے ہوں وہاں جہاں غریب نواز لیٹے ہوں جہاں مجدد الفیسانی لیٹے ہوں جہاں امام احمد رضا پریلوی لیٹے ہوں جہاں امام فضلہ خیر آبادی لیٹے ہوں اور جہاں شیر ربانی لیٹے ہوں جہاں محبت سے عظم لیٹے ہوں جہاں حافظ الحدیث لیٹے ہوں جہاں سید نور الحسن کلانی لیٹے ہوں وہ ولی تو ولی یہاں تو جو مومن اب میت ہے شریعت کہتی ہے اسے ڈیگریڈ نہ کرو اسے بتھ سے نہ ملاو اسے مورتی نہ کہو کیوں جہاں بتھو کئی میلوں تک لانتیں برستی ہیں اور یہ جہاں بے جان پڑا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں یہ صحیح مسلم ہے صحیح مسلم ہے حدیث شریف حدیث شریف دنیا کا کوئی مائی کا لال البانی صدہ اسے ضعیف نہیں کر سکتا پھر چھوڑو وہاں بیت کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اند المرائی کہتا فرما جب تم میت کے پاس جاؤ شرط ایک ہے کہ مومن ہو سیول اکیتا کوئی گاندھی کانگریسی ایسا نہ ہو رافضی قادیانی ارتدادی نہ ہو مومن ہو اگر چھفوت ہو چکا ہے سرکار فرماتے ہیں کولو خیرہ جو منوانا چاہتے ہو مانگ لو کہ رب علم دے رب تقوی دے رب اولاد دے رب خیر فرما کیوں مقام قبولیت کا ہے کیوں فرما ان المرائی کہتا یؤمنون الا ما تقولون فرشتے تمہاری دعا پہ آمین کہ رہے ہیں دیکھو نا آمین اپنی دعا پہ کہلوانا یہ تو عام بندے سے بڑا مشکل ہے اب اکثر رواج بن گیا امام دعا مانگتا رہا تھا پچھلے اتنے بخیل ہوتے ہیں آمین بولتے نہیں یہ خود تجربہ ہے جائے سمجھے کوئی آمین کہتا رہا ہے حالانکہ آمین سے پوری دعا اس کے حق میں بھی کرملڈ ہو جاتی ہے تو کوئی پیر صاحب ہو اکڑا ہوا کوئی سجادہ نشین گدی پہ بیٹھا ہو اکڑے پہن کے اس کے تو بڑے نقرے ہیں آمین کیسے کہے تم دعا مانگو یا پھر صحیح ولی ہے مگر اس سے ملاقات تو ہو تو پھر کہو زندوں میں اور یہاں سرکار فرماتے ہیں مفت میں فرشتے بھیجے ہوئے ہیں آمین کہنے کے لئے اے مسلم کیا شان ہے تیرے اسلام کی فرشتے آمین کہتے ہیں زمنا مسجد نبوی شریف میں جو واقعہ پیش آیا مسجد نبوی شریف کا تقدس اس سے پامال ہوا میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ سب کھوٹے سکھے ہیں جو جسے کل کوئی وزیر آزم کہتا تھا ہے جسے آج کوئی وزیر آزم کہتا ہے نواز شریف ہو یا عمران خان یا شعباز یا زرداری یہ سب چھوٹ ڈاکو لوٹے چکے لوٹے رہے دین ڈشمن زرداری نے غازی محمد حسین قادری شہید رحمت اللہ ربی اف آئی آر کٹوائی نواز شریف نے بندے پہ چڑھایا عمران خان نے مبینہ ملعونہ کو بگھایا سب جوتے تو معمولی چیز ہے کہ یہ جوتوں کے مستحق ہیں اس سے بڑی چیز ہے مگر مسجد نوی شریف میں عدب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آئے جنہ دوبہ یزی دین جا وہاں احتجاجی نارے لگانا جو عمران خان کے ہمیوں نے لگا ہے یہ بہت بڑی جسارت سعودی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ حدیث میں اس پر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بخاری شریف ہے کتاب السلات ہے صفحہ ایک سو چھبیس ہے اور حدیث نمبر چار سو ستر ہے حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کنتو قائمن فی المسجد مسجد سے مراد ہے مسجد نوی شریف کہتے ہیں میں کھڑا تھا فحاسابانی راجلون تو مجھے ایک شخص نے اپنی طرف متوجہ کیا اب عدب دیکھو ایک طرح اس کا نام لے کہتے ہیں اے صاحب یا صاحب تال یا کہتے شش اس بندے نے کیسے پھر اس نے چھوٹی سی کنکری میری طرف پھینکی جس کی آواز نہیں تھی معمولی سی جتنا مثلا چنے کا دانہ ہوتا ہے کہ میں دیکھوں یہ کہاں سے یہ کنکری چھوٹی سی آئی حضرت سائب بن یدید کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فنظرت اذن عمر بن الخطاب رضی اللہ میں نے دیکھا تو وہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ نے جو مجھے بلانا چاہتے تھے کسی کام کے لئے مگر نام نے کہا آواز نہیں دی اس طرح کر کچھ بولا نہیں کہتے ہیں میں ان کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے کہا یہ دو بندے ہیں مسجد نبی شریف میں ان کو میرے پاس لاؤ یہ یہاں خلا ورزی کر رہے ہیں مسجد کی یعنی یہ جہاں سائٹ پہ کھڑے ہو کر یہ لفظ ان کو آہستہ سمجھا رہے تھے کہ جاؤ اور ان دونوں کو لے کے آؤ کہتے ہیں یہ وقت وہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ نے امیر المومنین تھے کہتے ہیں میں ان دونوں کو لے کے آ گیا جرم ان کا کیا تھا کیا کیا تھا انہوں نے یہ بے وقوف تو اتنی بلند آواز سے سیاسی احتجاجی اپنی نعر آبازی کر رہے تھے وہاں کیا ہوا تھا کہتے ہیں جب وہ قریب آئے تو بند اجنبی تھے یعنی اگر مدینہ منور آکے ہوتے تو امیر المومنین جانتے ہوتے ہیں ساری عمر وہیں رہے ہیں اسلام لانے کے بعد ہجرت کے بعد آپ نے فرمایا من ان تمہ تم کون ہو ان ظہر ہے کہ تھے مسلم نمازی مسجد میں اچھی نیت سے آئے ہوئے کوئی دشتگردی کے لیے تقدس فامال کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے اور پھر ظہر ہے کہ کوئی تابین ہوں گے من ان تمہ تم کون ہو اب سوال کا مطلب تھا کہاں سے آئے ہو یا یہ کہا من این انتما کہاں سے آئے ہو قالا ان دونوں نے کہا من اہل الطائف ہم اہل الطائف ہیں طائف سے یہاں حضری دینے آئے ہیں اہل الطائف ہیں اب امیر المومنین کا فیصلہ سنو فرما لو کنتما من اہل البلد لاؤ جعتکما اگر تم ہوتے ہیں مدینہ منورہ کے تو میں تمہیں پکڑ کے کوڑے مارتا یعنی او جا تم آکھ ہے جسمانی سزا دیتا یعنی تم تک تو پھر ابلاغ ہو چکا ہوا نا تم مدینہ منورہ کے اس کے باوجود پھر اگر تم سے یہ غفلت ہوتی تم ہو طائف کے اگر تم اہل بلد یعنی اہل مدینہ میں سے ہوتے ہیں لاؤ جعتکما میں تمہیں جسمانی سزا دیتا لیکن اب چھوڑ رہا ہوں تمہارا جرم کیا ہے یہ لفظ دیکھو اور یہ بھی بریلوی ہی سہی پڑ سکتا ہے یعنی سنی اقیدے والا کیا جرم کیا ہوا فرمایا ترفعان اسواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز کیوں اوچی کی ترفعان اسواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کی یہ آگے وضا دیگر کتابوں میں ہے کہ آج بھی احکام وہی ہیں جو ظہری آیات میں تھے عدب کے تقاضے اور تم نے آواز اوچی کی یہ ہے مدینہ کی راست میں مدینے والے کا عدب حضرت امیر المومنین نے تقاضے بھی پورے کیے پھر مارا نہیں لیکن مسئلہ تو بتایا اور کہا اگر تمہ اہل مدینہ سے ہوتے تو مار پڑتی کیا 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 ہے کہ ہلڑ بازی کی ہے ان کی طرح نہیں کوئی غیر ایمانی معاملہ کیا یعنی کوئی دین سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کیا نہیں صرف آواز بلند ہونے پر کسی اپنے دنیا کی بات کے اندر کوئی سفر کا ذکر کرتے ہوئے یا وہاں وہ آواز اونچی ہوئے اور یہاں زمنانی بھی کر دوں کچھ بے وکوب یہاں بھی وہاں بھی سنیں گے تو پھر تم درود کیوں پڑھتے ہو پھر موزن وہاں دان کیوں پڑھتا ہے پھر قاری قرات کیوں کرتا ہے تو کچھ آوازیں وہ ہیں جن کو سننے کے سرکار مشتاق بھی ہیں کہ امت جیتی ہے میری امت پیچھے ازانے پڑھ رہی ہے سرکار سننا چاہتے ہیں درود شریف سننا چاہتے ہیں ہاں اس میں بھی تقاضہ ہے سنجیدگی ہے عدب ہے اعترام ہے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو اس پر مزید ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث سن کے کوئی کہے کہ صلاة و سلام نہ پڑھو کوئی کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو کوئی کہے کہ وہاں پر پھر خطبانی ہونا چاہیے وہاں پھر امام جو ہے وہ قرات بھی سر کرے کیوں مسجد میں آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے ہر چیز کی کچھ حدود اور کچھ تقاضی ہوتے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر پھر بعد سے توازن نکلتا ہے اور پھر اس سے مسئلہ سمجھاتا ہے تو یہ جو بہودگی ہوئی جنہوں نے پہلے کی جنہوں نے اب کی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جیسے دیگر بہت سے ناجائز کام ہو رہے ہیں سعودی حکومت میں اور حکومت ان ناجائز کاموں پر پابندی لگائے وہاں اس ناجائز پر پابندی لگائے اور جن جائز پر پابندی لگائی ان کو اس پابندی کو اٹھائے آج فہم دین کے اختتام پر یہ بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس میں موضوعات بڑے بیان کیے اہم ہمارے پیش نظر ایک بات تھی کہ معاشرے میں سمجھا کہ ایمان کے خرمن کو فلان جگہ سے آگ لگی ہوئی ہے یا فلان لگا رہا ہے یا فلان دین کی فصلیں اجار رہا ہے یا فلان کے عمل سے ایسا لازم آ رہا ہے یا فلان بے خبری میں کر رہا ہے یا فلان گندی سوچ لانچ کی جا رہی ہے جو دین کو نقصان دے رہی ہے صرف ایک جگہ سوئی رکھ کے ہم نے سب کچھ بیان کیا اور سمجھایا اور درد دل پیش کیا ایک ایک موضوع کے لیے اگر آپ سارے حوالے دیکھیں تو کئی مہینوں کی محنت درکار ایک اصل حوالہ ڈونڈنا میں رات گزر جاتی ہے مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے چگر پگھلا کے ہم نے اصلاح کی مگر اللہ کرے بہت سے لوگ صحیح ہو جائیں صحیح ہو بھی رہے ہیں لیکن کچھ جو بڑے ہیں وہ بڑی ہٹ درمی کر رہے ہیں ہم نے جتنا ان کو قرآن پڑھ کے سمجھایا سنت پڑھ کے سمجھایا کچھ گدیوں پہ بیٹھے ہوئے کچھ کچھ محتمی مراکز مدارس کے وہ مزید بگڑے مثلا پہلے ہماری تعریفیں کرتے تھے تو پھر ہمارے خلاف بولیں اگر ہم بھی تعریف کے بندے ہی ہوتے تو کبھی نہ چھیڑتے تعریف کے بندے کہ فلان جج مجھے یہ کہتا ہے فلان سکالر پر یہ تعریف کرتا ہے فلان لیڈر مجھے نابغہ روزگار کہتا ہے لیکن میں اشرف عاصف جلالی وہ ہوں محمد اشرف عاصف جلالی اگر کسی نے مجھے نابغہ روزگار کہا تھا کبھی اور آج اگر وہ سیدن امیر معاویوں کو بھنکا ہے تو میں نے اس کی جسٹس مست سب نکال دی ہے کوئی سجادہ نشیر ہے کوئی پیر ہے کوئی محدث ہے کوئی جو بھی ہے ہم اپنی تعریفیں کروائیں اور مشاہیرِ اسلام کی گستاخیں سن کے چپ کر جائیں اب جو ہمارے خلاف بولتے ہیں ہم نے ان کی دین کی غلطی نکالی وہ کل ہمیں پاکستان میں سب سے بڑا عربی کا عالم کہتے تھے آج ایک ملہ کہتے ہیں تو بے شک کہیں لیکن ہم تو ادھار نہیں رہنے دیں گے اور پھر میں حیران ہوں جواب کیسے کیسے آگے سے دیتے ہیں ایک مرکز ہے انہوں نے جواب دیا میں نے ان کو کہا کہ اتنے حوالہ جاتے ہیں کہ یہ جو روافظ ہیں یہ یہود اور نصارہ سے بدترین ہیں یہود اور نصارہ اتنے ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے نقصان دے نہیں جتنے یہ ہیں ساتھ آٹھ حوالے میں نے امت کے آئیمہ کے دکھا ہے لیکن ان لوگوں کا مزاج ہے وہ ایک جالی روشن خیالی رکھتے ہیں نہ آلہ حضرت ان کو راست آتے ہیں نہ حضرت مجد ذلف ثانی راست آتے ہیں نہ داتا صاحب آتے ہیں نہ غریب نواز آتے ہیں ان کی کتنی عبارتیں پیش کریں بس وہ گول مل کر جاتے ہیں رحمت اللہ میں نے ان کو ان کے باپ کی عبارت کر کے نکال کے تفسیر سے دکھا دی کہ تمہارے باپ نے یہ لکھا ہے تم نے جواد نکوی کو جب پھر مارے ہیں وہ لکھتا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ سے زیادہ نقصان دے ہیں تو انہوں نے مجھے جواب پتہ کیا دیا ہے چھپا ہوا ہے نیٹ پر موجود ہے ہر طرف پہ رہا ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ سجادہ نشین صاحب میں ہوب ہوں ان کے لفظ پر دوں کہ اپنے مریدین تلامزہ کو حق کی ترجمانی کرو اور الہادو لا دینیت کے نئے نئے فتنوں سے نمٹنے کے لئے اپنی صلاحیتیں وقف کر دو الہادو لا دینیت کے کون سے فتنے نئے نئے کون سے فتنے قربان جائیں ان لوگوں کی علم پر کیا مجتہدانہ سوچ والے علمات ایار کیے ہیں کہ جو سو فی صد اسلام دشمن ہیں ان سے تو معنکہ کر کے جھولی میں بیٹھو یا جھولی میں بٹھاؤ اور نئے نئے فتنوں سے نمٹو او بے وقوفو تمہیں نئے کی خبر کیسے آئے گی اگر پرانوں کی گود میں بیٹھو گے نئے فتنے کو بھی کوئی رگڑے گا تو امام محمد رضا بریلوی کا کوئی مرید رگڑے گا یہ صلاح کلی کی پتیاں کچھ نہیں کر سکتی صرف یہ گنجائش ہے کہ اب نئے فتنے کا تجھے کیا پتا اسے کیا پتا ہے نئے فتنے سے یاری بھی کرو پیسے بھی لو سب کچھ کرو اور کہو ہم نئے فتنے سے نپٹیں گے پتا کیا چلے گا دس صدیوں بعد چلے گا کہ ایک نئے فتنہ تھا تو جس کے بارے میں باپ لکھ گیا کہ یہ یہود اور نصارہ سے زیادہ خطرناک ہے تو یہ تمہاری سوچ ہے کہ اسے تو گود میں بٹھانا ہے اور کسی نئے فتنے سے نمٹنے کے لیے ارادہ کرنا کبھی کوئی لگو کریں گے سمجھا رہی ہے رضائی یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو ہمارے اصلاح کے پیغام کو یہ غیر مؤثر کرنے کے لیے ایسی آگے سے بدماشیاں کرتے ہیں اور ایسی بے وقوفیاں کرتے ہیں نئے فتنوں سے نمٹنا تو یہی ہوتا ہے نا چلو روافظ والا خوار جوالا تمہیں نیا نہیں لگتا تو غازی ممتاز کے معاملے پر جو شیطان تأثیر والا فتنہ تھا وہ تو نہیں تھا نا تو کیا تیر مارے تم نے وہی سجادہ نشین چمٹا رہا وزارت سے اور اسے تاریخ میں وہ داغ ملا کہ تاریخ اسلامی میں اگر کسی نے نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو کو غازی کو پھنگے پہ چلایا وہ کمینہ نواز شریف اور یہ سجادہ نشین اس کا وزیر مملکات وفاقی مزیر تمہذبی ہو یہ ہے فقرِ غیور لوگوں نے دعائی کی کہ کم از کم وزارت تو چھوڑ دو گنگے پھول نہیں سکتے تو نئے فتنے کے لیے تم وزارتیں لے کے فتنے کا مقابل کرتے ہو فتنے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر فتنے کی تعریفیں کر کے فتنے سے وزارت کی تنخواہ لے کے کہہ دیں نئے فتنے سے نمٹیں گے چھوٹ ہے باز آؤ توبہ کرو آپ جان تو رہے ہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھیرا شریف جہاں نیک بندے ہوں جگہ ہو علم ہو اس کی شریف ہے مگر ایسے ہماکت زدوں کو میرا چین ہے تم نے یہ پوسٹ لگا کر ہماکت کی بے وکوفی کی دجل کیا ہم حق کی ترجمانی کر رہے ہیں اور تم باطل سے جپیاں لگا رہے ہو ان کے پاس بوٹیاں کھاتے ہو اور انہیں کھلاتے ہو تمہارے باپ نے یہ کہا جن کو تم بار بار بولاتے ہو اپنے باپ کی تو مانو حضرت کی نہیں مانتے نئے فتنے نئے فتنے اقبال کہتا ہے نئی بجلیاں کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستیں خالی اب بند ٹوٹا ہوا ہو رفض کا سب ڈوب رہے ہوں یہ کہتا ہے ان کو ڈوب لینے دو اگر آگے کہیں سے ٹوٹا نہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے یہ سوچے ہیں ان کی مجتہہ دانہ علمات یار کی ہوئے محتشم صاحبی نظرہ چاند دیکھنے کی جو تاریخ ہے اتوار شام کو سنت سمجھ کے چاند دیکھیں اور پورے ملک میں میں یہ پیغام بھیج رہا ہوں کہ چاند دیکھنے کا اعتمام کیا جائے نظر نہ آئے دیکھنے کا پھر بھی سواب مل جائے گا تاکہ پھر اگلے دن کا فیصلہ شریع طور پر کیا جا سکے جس کو پتا چلے وہ ہمیں متعلق کرے اس کے بعد شریع شہادت کا تاکہ اعتمام کیا جا سکے میں اچھا کہے رہا تھا کہ روزے کی وجہ سے مختصر گفتگو کروں گا لیکن میں نے کہا موضوع کا کچھ حق ادا کیا جائے موسیقا موسیقی